اسلام علیکم دیسی ہیل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوشحام دید پیارے بھائیو اور دوستو حج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بریسٹ سائز انکریز کرنے کی ٹپس بتاؤں گا جس کی مدد سے تمام خواتین جتنی بھی پریشان ہیں جن کے بریسٹ چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہو رہے اور لٹکے ہوئے ہیں ٹائٹ نہیں ہو رہے سخت نہیں ہو رہے ان کو جو ہے وہ میں بریسٹ انکریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ بریسٹ کو انکریز کر سکتی ہیں یہ تین سے چار طریقے ہیں جو میں آپ کو آسان طریقے گریلوٹ ٹوٹ کے بتاؤں گا آپ کو جس کی مدد سے آپ بریسٹ انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہیں یہ ہم نے ایک نیچرل طریقے سے آپ کو بتائے ہیں جو آپ کے ہوم انگلیڈینس ہیں یعنی کہ آپ کے گھر میں یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ اویلیبل ہیں ان کی مدد سے آپ اپنے بریسٹ سائز کو انکریز کر سکتی ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کریں اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر سے پروپر مشورہ لے لیں کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں یا سکن کیر سپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس سے آپ ایک دفعہ مشورہ لے لیں اس کے بعد آپ کوئی چیز استعمال کیا کریں ایسے ہی استعمال نہ کیا کریں کیونکہ ہر بندے کا مزاج اور ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی خاکی جسم کا ہوتا ہے کوئی بادی ہوتا ہے کوئی آبی ہوتا ہے تو اس طرح کے انصر ہوتے ہیں جسم کے اندر تو یہ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کر کے پتا کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی چیز استعمال کریں آپ وجہ تلاش کر لیں کہ کس وجہ سے بریسٹ انکریز نہیں ہو رہے کیا وجہ ہے اس میں کہ آپ کے جو بریسٹ ہیں وہ انکریز نہیں ہو رہے بڑھو تری نہیں ہو رہی ان کی اور کیا وجہ ہے کہ وہ لٹک چکے ہیں ان کا سائز نہیں بڑھ رہا گروت نہیں ہو رہی تو آپ وہ چیزیں اس کو انفارم کر لیں تو سب سے پہلے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں سب سے پہلے آپ نے مٹھی بھر کاجو لے لینے ہیں کاجو چونکہ آپ جانتی ہوں گی ہربل شاپ سے آپ کو مل جائیں گے کسی بھی پنسار سٹور سے یا ڈرائی فروٹ والی شاپ سے کاجو مل جائیں گے مٹھی بھر کاجو اور اخروٹ ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے ایک مٹھی میں لے کر دن میں کسی بھی ٹائم صبح کھا لیں رات کو کھا لیں شام کو کھا لیں کسی بھی ٹائم آپ نے ان کو کھا لینا ہے صرف ایک مٹھی بھر یعنی کہ جو آپ کی مٹھی میں بند آ جائیں جتنے اتنے آپ نے کھا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک سب سے پہلے طریقہ کار ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور ایفورڈیبل بھی ہے سیکنڈ نمبر جو طریقہ کار ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ملائی والا دودھ یعنی کہ بلائی جیسے کہتے ہیں وہ والا دودھ آپ نے پینا ہے اس کے اوپر بلائی ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ اگر اب ایک کلو دودھ لیتے ہیں یا دو کلو لیتے ہیں تو اس کی ساری بلائی آپ اس میں رکھ لیں اور گلاس میں اور گلاس کو بلائی سے بھار دیں اور پھر دودھ ڈال دیں اور پھر جو ہے وہ آپ اوپر سے پی لیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ جو بلائی والا دودھ ہے یہ آپ خالی پیٹ صبح پیئیں یا رات کو پیئیں تو بھی ٹھیک ہے سب سے بہتر طریقہ دودھ پینے کا رات سونے سے ہوتا ہے رات سونے سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کیلشیم ٹھیک ہے جو کہ آپ کے جسم میں حل ہوتا ہے اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے پی لیں گے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے جسم میں کلشم کی کمی دودھ کی کمی یہ جو ہے وہ آپ کی کمی دور ہوگی اور آپ کے بریسٹ انکریز ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جو بھی خوشکی جتنی خوشکی آنتوں کی میدے کی خوشکی وہ بھی دور ہوگی بھلائی کے ذریعے یہ دوسرا طریقہ کار تھا تیسے طریقے کی طرف چلتے ہیں تیسے طریقہ کار بھی بہت زیادہ آسان ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ مساج کرنا ہے اپنے بریسٹ کا بریسٹ کا مساج کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور کس چیز سے کرنا ہے وہ ہے زیتون کا تیل اولیو آئل کے ساتھ اولیو آئل کے ساتھ آپ نے اپنے بریسٹ کو یعنی کہ جس طرح بھی آپ مساج کرتی ہیں نیچے سے اوپر کی طرف کریں تو زیادہ بہتر ہے اوپر سے نیچے کی طرف دبایا کریں سائیڈوں سے دبا کریں تو اس کا مساج کریں تو زیادہ بہتر ہے یعنی کہ اولیو آئل کو سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے ہاتھ میں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رگڑنا ہے ہاتھ میں جب اولیو آئل آپ رگڑنے سے ہاتھ دونوں ہاتھ رگڑنے سے گرمائش پیدا ہوتی ہے ہیٹ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ہیٹ جیسے ہی وہ ہیٹ پیدا ہو ساتھ ہی آپ نے مساج کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہاتھ کو رگڑتے رہنا ہے اور اول وغیرہ آپ لگاتے رہیں ساتھ ساتھ تو اس سے ہے اوپر سے نیچے کی طرف سائڈوں سے پریس کریں اور اوپر سے نیچے کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف آپ مساج کریں یہ سب سے طریقہ کار ہے بیسٹ جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اولیو آئل سب سے بیسٹ ہے اس میں یوز کرنے کے لیے تو اولیو آئل سے آپ جتنا مساج کریں گی اتنا زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ جب آپ اس کو ایک طرف سے یوں مساج کر کے اوپر کی طرف اگر لٹکے ہیں تو نیچے سے اوپر کی طرف مساج کریں وہ ہیلدی ہو جائیں گے اور ان کی جو لٹکنے والا جو ہے وہ ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے مساج ویسے بھی بہت زیادہ جسم کا بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر بریسٹ کا تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو بریسٹ انکریز کرنے میں بہت زیادہ آپ کی مدد ملے گی اس کے علاوہ آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون بھی ملے گا بریسٹ یعنی کہ مساج کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے اس کے علاوہ اب چوتھا طریقے کی طرف ہم چلتے ہیں چوتھا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اور یہ آخری طریقہ کار ہے یہ جتنے بھی طریقے میں نے آپ کو پچھلے بتائیں ان سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ گھریلو ترین نسخہ ہے جو کہ ابھی کیوں کہ گرمیوں کا موسم ہے اس میں یہ چیز موجود ہوتی ہے اور اس کو اب یوز کریں آپ نے مولی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے مولی ایک ایسا یعنی کہ سبزی ہے اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جسم میں خون کی روانگی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں جہاں جہاں خون کی کمی ہے جہاں پر خون نہیں پہنچ رہا وہاں پر خون پہنچے گا اور اس چیز کو بڑوتری کرے گا اس میں یہ میل انہیچمنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور خاص طور پر خواتین کے لیے دودھ کی کمی جن کے اندر ہو جاتی ہے ان کو یہ مولی کا استعمال کرنا چاہیے بریسٹ انکریز کرنے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے اور یہ آپ کے بریسٹ میں خون کی روانگی کرے گا خون کو پیدا کرے گا اور تاکہ آپ کے بریسٹ میں خون جا سکے اور جتنے بھی فاسد مادے ہیں ان کا اخراج کرتا ہے میدے کو درست کرتا ہے آنتوں کو درست کرتا ہے جتنے بھی فاسد مادے ہیں آپ کے جسم کے اندر جو کہ آپ کے جسم کو بڑھنے سے روکتے ہیں ان کو مولی دور کرتی ہے اور پیاز مولی اور پیاز یہ دو ایسی چیزیں آپ نے پیاز کا استعمال نہیں کرنا آپ نے مولی کا استعمال زیادہ کرنا ہے دن کے ٹائم کھائیں ایک دو مولی کھا جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اور اس سے آپ کے نہ صرف بریسٹ کے سائز انکریز ہوگا بلکہ آپ کی جو سائز انکریز کے علاوہ آپ کی جو اس میں ٹائٹنس بھی آئے گی سختی آئے گی جوڑ جائیں گی آپ کے بریسٹ اس میں بہت زیادہ امپورٹنس ہیں اور بڑے اجزاء شامل ایسے ہیں جس میں آپ کے بریسٹ کو سخت یہ کرے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ یہ چار چیزیں ضرور استعمال کریں اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تھا کہ دوسروں کا بھلا ہو سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ